بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اپنے بچپن کے زمانے میں ہم اپنے گھر کی چھت پہ کم و پیش سو کے قریب چراغ رکھا کرتے تھے اور پھر میں اپنی والدہ کے ہاتھ سے ایک چراغ روشن کروا گئے پھر اپنے ہاتھوں سے ان سو چراغوں کو روشن کرتا تھا اور آج ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ تو وہ علامات بڑے مساردکے ہوتے ہیں شبہ مراج کے اور ایک چراغ جو ہم روشن کرتے تھے اس سے سو چراغ روشن ہو جاتے تھے اور ہمارے چراغات میں جو چراغ تھا ناؤس کی لاؤس میں کمی آتی تھی ناؤس غائل دیل کم ہوتا تھا تو ہم کوشش کریں گے کہ ایکیو ٹی وی کو جب دنیا بر میں بہن بھائی اس کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے آئیڈیز کو بھی اس میں شاول کریں کیونکہ آج کل گلوبل ویلیج ہے اور ہر شخص کوئی نہ کوئی آئیڈیز ہوتے ہیں ابھی میں پچھلے دنوں میرے پاس ایک دوست تشریف لائے تاریخ صاحب اسلام آباد سے اور مجھے نہیں چونکہ خدمات ہیں اسٹرالوجی کی پامیسٹری کی تو ان کا ہاتھ دیکھ کے میں دنگ رہ گیا تو وہ تو جس ادارے میں بھی جائیں گے وہ آپ انگلاب برپا کر سکتے ہیں انہوں نے مسکلاتے ہوئے مجھے بڑی اچھی تھی باتیں کی کہ یقیناً ان کے پاس آئیڈیز ہیں لیکن آئیڈیز ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک شخص جنگل میں چلا جائے تو جنگل میں تو اس کی قدر کرنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو ایسی دوست پہ لیں گے جنہیں شعور نہیں ہیں انہوں نے بڑی دکھ سے کہا کہ میرے پاس اتنے آئیڈیز ہیں کہ میں پاکستان کو ترقیق اشارہ پہ بڑی جلدی آسانی سے لانے کی میرے اندر صلاحیت ہے میرے اللہ تعالی نے مجھے برین ویجن دے رکھا ہے جب میں نے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی خدمات پیش کریں اپنی ویجنز اور آئیڈیز دیں تو انہوں نے ایک سر دھا بھری کہ میں نے کچھ لوگوں سے جو سرکاری لوگوں سے آفتہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں کو میری پذیر آئی نہیں کی تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے میں سنگاپور چلا جاؤں اور اپنے آئیڈیز وہاں سے پاکستان کو بجواؤں پاکستانی گورنمنٹ کو بجواؤں تو شاید باہر سے آنے ہوئے آئیڈیز کی ہماری حکومت قدر کرے یہ بھی ایک علمیہ ہے اب پاکستان میں اس وقت کرتے کے لیے من کو کموں پر ڈیڑھ سو ٹی وی چینل صبح شام چلنے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہلی وہ غریب اور اچھی اور بری سب خبریں چلنی ہوتی ہیں بریکنگ نیوز چلنی ہوتی ہیں پاکستان بائیس کروڑ عبادی کا ملک ہے لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ صبح سے لیکن شام تک شاد و ناظر ہی کوئی ٹی وی چینل یہ بتایا کہ پاکستان میں یہ اچھی خبر ہے یہ اچھی بات ہو چکی ہے اچھی بات ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اتران جیلنڈ ہیں خوشی اور شادمانی اور ہنسلہ مندی کی خبر کوئی چینل نشر نہیں کرتا کرتا ہوگا تو شاد و ناظر ہی نشر کرتا ہوگا ہمارے سوتے ہوئے تو میری گزارش ہے کہ پاکستان کی جو چینلز ہیں وہ سلسلے میں مصبت قدم اٹھائیں کہ لوگوں کو ایک خوش امیدی بھی دیں مایوسی کی خبریں دے دیں کہ لوگوں کے ہونسلے توڑ دیتے ہیں اور آتھ کو جو لوگ مزایہ ٹی وی پر پروگرم دیکھتے ہیں وہ اپنی فرسٹیشن دور کر کے سوتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں انٹرنیشنل نیول پر ایک یو ٹی وی کی جانب سے کہ آپ ہم سے ملیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اپنے آئیڈیوز ہمیں حدیعہ کریں اپنے آئیڈیوز ہمیں بجوائیں ہم انشاءاللہ ان آئیڈیوز کو اسے ٹی وی کی سکرین پر لے کے آئیں گے اگر آپ خود تشریف لا کے اپنے آئیڈیوز اپنے ریکارڈ کروانا چاہیں اپنے ویجن دینا چاہیں دنیا کو نالج دینا چاہیں کیونکہ نالج ہی زندگی ہے نالج ہی ایک ایسی چیز ہے جو پھیلانے سے اور باتنے سے بڑھتی ہے یہاں بھی وہ بسنے والے لوگ ہیں اور اپنے بطن سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے آئیڈیوز پھیجوائیں انشاءاللہ ہم ان کا نام بھی نشر کریں گے ان کے آئیڈیوز کو بھی ہم پرموٹ کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو شما آج ہم نے ایک جلائی ہے اسے ہم انشاءاللہ سو چلاک جلانے کی کوشش کریں گے کیونکہ دو ہزار انیس سے عوام کو حکومت سے اور حکومت کو عوام سے جو تواقعات و بستہ ہے اس میں بیلس نظر نہیں آرہا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت ہو اور وہ صورت صرف اور صرف علم کی صورت ہے علمی طور سے اس میں بیلس لائے جا سکتا ہے اور ہمیں یقیناً ہم آپ کے آئیڈیوز کو آگے لے کے چلیں گے اور اس پروگرم کو میں تھنک ٹینک کا نام دیتا ہوں تھنک ٹینک پاکستان دوہزار انیس ہمیں آپ کے آئیڈیوز کا انتظار رہے گا انشاءاللہ بہت ہم جلد آپ کے آئیڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ نئے پروگرم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ